ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولیوڈ فیلم لیسی کے فیمیس کومیڈی ایکٹر ستیش کوشیک کی ایز این ایکٹر ریلیس سبھی موویز کی باکس آفیس ریوورڈ آپ ویورڈ کے ساتھ شیئر کریں گے ایز این ایکٹر ستیش کوشیک نے کتنی موویز میں کام کیا ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلاک بسٹر رہی سبھی جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورڈ کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے بہلے ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں سان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلے ویورڈ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورڈ ستیش کوشیک کا کمپلیٹ نام ہے ستیش چندرہ کوشیک اور ان کا جن ہوا تھا تیرہ اپریل انیس سو چھپن کو اور انڈین فیلم لیچسی میں نہ صرف ایزا کومیڈی ایکٹر بلکہ اس کے ساتھ سکرین رائٹر اور ساتھ ہی ساتھ ایزا ڈائریکٹر بھی یہ پہچانے جاتے ہیں تیرہ نام جیسی فیمیس مووی انہوں نے ڈائریک کی ہے انیس سو اکاسی سے لے کے دوہدار تیس تک یہ بولئے ویورڈ فیلم لیچسی میں ایکٹیو رہے تھے انیس سو اکاسی میں ستیش کوشیک کی ڈیبیو مووی چکرہ ریلیز ہوئی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوئی پھر اس کے بعد انیس سو تیرہ سی میں ستیش کوشیک چار مووی اس کا اثر ہے جن میں سے منڈی فلاپ رہی جانے بھی دو یارو ہیٹ رہی وہ ساتھ دن بھی ہیٹ رہی اور انیس سو تیرہ سی کی مووی معصوم باکس آفیس پر یہ بھی ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوئی تھی انیس سو چوراسی میں ستیش کوشیک ایک مووی اتھ سب کا اثر ہے جو کہ باکس آفیس پر ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوئی انیس سو پچاسی میں ستیش کوشیک دو مووی اس کا اثر ہے جن میں سے محبت فلاپ رہی اور ساگر ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوئی پھر انیس سو ستاسی میں ستیش کوشیک چھے مووی اس کا اثر ہے جن میں سے میسٹر انڈیا بلوک بسٹر رہی کاش فلوپ رہی اتر دکشین فلوپ رہی تیخ خانہ مووی بھی فلوپ رہی سیم سون بھی فلوپ رہی اور جلوہ 1987 کی یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہیٹ فرم ثابت ہوئی 1988 میں ستیش کوشیک ایک مووی ایک نئے رشتہ کا حصہ رہتے ہیں جو کہ باکس آفیس پر ایک کیاوریج مووی ثابت ہوتی ہے 1989 میں ستیش کوشیک پانچ موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے رام لکھن بلاک باسٹر رہتی ہے آگ سے کھیلیں گے فلوپ رہتی ہے جوشیلے ہٹ رہتی ہے وردی سیمی ہٹ رہتی ہے اور پریم پرتی گیا 1989 کی یہ مووی باکس آفیس پر سپر ایک ہیٹ ثابت ہوتی ہے 1990 میں ستیش کوشیک چار موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے جمعی راجہ ایوری رہتی ہے آوارہ گردی فلوپ رہتی ہے تقدیر کا تماشا فلوپ رہتی ہے اور سفر 1990 میں ریلیز یہ مووی باکس آفیس پر ہیٹ ثابت ہوتی ہے 1991 میں ستیش کوشیک تین موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے وشک کنیاں ڈیزاسٹر رہتی ہے مہندی بن گئی خون ڈیزاسٹر رہتی ہے اور موت کی سزا باکس آفیس پر ایک فلوپ رہتی ہے سال 1993 میں ستیش کوشیک ایک مووی سردار کا حصہ رہتے ہیں جو کہ باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوتی ہے 1994 میں ستیش کوشیک ایک مووی انداز کا حصہ رہتے ہیں اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوتی ہے 1996 میں ستیش کوشیک ایک مووی ساجن چلے سسرال کا حصہ رہتے ہیں اور یہ باکس آفیس پر ایک سپر ہیٹ فیلم ثابت ہوتی ہے 1997 میں ستیش کوشیک سات موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے گھونگر ڈیزاسٹر رہتی ہے میرے سپنوں کی رانی فلوپ رہتی ہے دل کے جھروکے میں فلوپ رہتی ہے گود گودی مووی فلوپ رہتی ہے دیوانہ مستانہ ہیٹ رہتی ہے چھوٹا چیتن ہیٹ رہتی ہے میسٹر اینڈ میسس کھلالی باکس آفیس پر ایک سی میرے ہیٹ فیلم ثابت ہوتی ہے 1998 میں ستیش کوشیک پانچ موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے گھر والی بہار والی ایوڈ رہتی ہے آنٹی نمبر ون بلو ایوڈ رہتی ہے پردیسی بابو فلوپ رہتی ہے کلہ مووی فلوپ رہتی ہے اور 1998 کی مووی بڑے میاں چھوٹی میاں باکس آفیس پر ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوتی ہے 1999 میں ستیش کوشیک پانچ موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے آ اپ لوڈ چلیں بلو ایوڈ رہتی ہے بڑے دل والا ڈیزاسٹر رہتی ہے راجہ جی فلوپ رہتی ہے حسینہ مان جائے گی ہیٹ رہتی ہے ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں 1999 کی مووی باکس آفیس پر سپر ہیٹ ثابت ہوتی ہے سال 2000 میں ستیش کوشیک تین موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے ہت کر دیا آپ نے ایوڈ رہتی ہے پاپا دی گریڈ ڈیزاسٹر رہتی ہے دل ہن ہم لے جائیں گے ایک ہیٹ فیلم ثابت ہوتی ہے سال 2001 میں ستیش کوشیک ایک مووی کیوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا کا حصہ رہتے ہیں اور یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوتی ہے سال دوہدار دو میں ستیش کوش ایک ایک مووی ہم کسی سے کم نہیں کا حصہ رہتے ہیں اور یہ ایک فلافین ثابت ہوتی ہے سال دوہدار تین میں ستیش کوش ایک تین موویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے تہزیب ڈیزاسٹر رہتی ہے کلکتہ میل بھی ڈیزاسٹر رہتی ہے آؤٹ آف کنٹرول ایک فلافین ثابت ہوتی ہے سال دوہزار چار میں ساتیش کوشیک دو مویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے وجہ ڈیزاسٹر رہتی ہے آبرہ کڈابرہ ڈیزاسٹر رہتی ہے سال دوہزار پانچ میں ساتیش کوشیک ایک مویی کھل مکھلہ پیار کریں گی کا حصہ رہتے ہیں اور یہ ایک ڈیزاسٹر مویی ثابت ہوتی ہے سال دوہزار چھے میں ساتیش کوشیک دو مویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے شونیا راسک لال چندہ ڈیزاسٹر رہتی ہے اور عمر بھی ڈیزاسٹر موی رہتی ہے سال دوہزار سات میں ساتیش کوشیک دو مویز کا حصہ رہتے ہیں جن میں سے کچھ کھٹا کچھ میٹھا فلاپ رہتی ہے اور بریک لینڈ بھی باکس آفیس پر ایک فلاپ فیلم رہتی ہے سال 2008 میں ستیش کوشیک دو مویز کا ایسا رہتے ہیں جن میں سے دھوم دھڑک کا ڈیزاسٹر رہتی ہے اور گارڈ تو سی گریٹ ہو میں ستیش کوشیک سپیشل اپینس میں دکھائی دیتے ہیں سال 2009 میں ستیش کوشیک چار مویز کا ایسا رہتے ہیں جن میں سے لف گتر کا ڈیزاسٹر رہی روڈ مووی ڈیزاسٹر رہی ڈون ڈیسٹر بھی فلوپ رہی اور تیرے سنگ باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی سال 2010 میں بھی ستیش کوشیک چار مویز کا ایسا رہتے ہیں جن میں سے سی ٹی آف گول ڈیزاسٹر رہی دو دلوں کے کھیل میں ڈیزاسٹر رہی ملیں گے ملیں گے فلوپ رہی آتی تھی تم کب جاؤگے باکس آفیس پر ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی سال 2011 میں ستیش کوشیک سات مویز کا ایسا رہی جن میں سے ڈبل دھمال ایویز رہی ہم تم شبانہ ڈیزاسٹر رہی ممی پنجابی سپر مین کی بھی ماں ڈیزاسٹر رہی چطور سنگھ ٹو سٹار بھی ڈیزاسٹر رہی آگاہ دی وارننگ بھی ڈیزاسٹر رہی پور زیرو فور بھی ڈیزاسٹر رہی اور راسکلز جو کہ 2011 میں ریلیس ہوئی یہ بھی ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی سال 2012 میں ستیش کوشیک دو مویز کا ایسا رہی جن میں سے گلی گلی میں چور ہے ڈیزاسٹر رہی کسرم سے کسرم سے بھی ڈیزاسٹر سابیت ہوئی سال 2014 میں ستیش کوشیک دو مویز کا ایسا رہی جن میں سے دیکھ تماشا دیکھ ڈیزاسٹر رہی اور لکشمی بھی ایک ڈیزاسٹر موی سابیت ہوئی سال 2015 میں ستیش کوشیک ایک موی ویڈنگ پولاؤ کا حصہ رہی جو کہ باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر موی سابیت ہوئی سال دوہدار سولہ میں ستیش کوشیک دو موویز کا حصہ رہی جن میں سے اڑتا پنجاب ایوی رہی اور لیشو مووی میں ستیش کوشیک سپیشل اپیرنس میں دکھائی دیئے سال دوہدار اٹھارہ میں ستیش کوشیک چار موویز کا حصہ رہی جن میں سے نامستے انگلینڈ ڈیزاسٹر رہی یملا پگلہ دیوانا پھر سے بھی ڈیزاسٹر رہی فنے خان فلوپ رہی اور سورما ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی سال دوہدار انیس میں ستیش کوشیک تین موویز کا حصہ رہی جن میں سے چوریاں چوروں سے کم نہیں ہوتی ڈیزاسٹر رہی ججمنٹل ہے کیا فلوپ رہی اور بھارت دوہدار انیس میں ریلیز ہونے والی مووی باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی سال دوہدار بیس میں ستیش کوشیک تین موویز کا حصہ رہی جن میں سے باغیتری ایویز رہی چھلانگ مووی آڈیڈی پلیٹ فرم پر ریلیز ہوئی اور خالی پیڈی جو کہ دوہدار بیس میں ریلیز ہوئی یہ بھی آڈیڈی پلیٹ فرم پر دکھائی گئی سال دوہدار اکیس میں ستیش کوشیک ایک موویی کاغذ کا حصہ رہی جو کہ آڈیڈی پلیٹ فرم پر ریلیز ہوئی سال 2022 میں ساتیش کوشیک دو موویز کا اثر ہے جن میں سے شرمہ جین امکین اوڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی اور تھر بھی اوڈیڈی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی سال 2023 کے مارچ کے مہینے میں ساتیش کوشیک کی ڈت ہو جاتی ہے اور اپریل عید پر 2023 کے ان کی موویز ریلیز ہوتی ہے کسی کا بھائی کسی کی جان جو کہ باکس آفیس پر ایک فلافین ثابت ہوتی ہے سال 2024 کے لیے ساتیش کوشیک کی تین موویز ہیں جن میں انہوں نے کام کیا ہے جن میں سے اپکمنگ موویز میں پہلی مووی ہے ایمرجنسی دوسری مووی ہے کاغس ٹو اور تیسری مووی ہے مرگ یہ تین موویز ہیں جو کہ 2024 میں آپ کو ساتیش کوشیک کی دیکھنے کو ملے گی اور یہ تینوں موویز میں ان کا کام تقریباً کملیٹ تھا اور اس کے بعد ان کی ڈیت ہو گئی ہے تو ان تین موویز میں آپ کو ستیش کشیک جی ایک بار پھر سے بڑی سکرین پر دیکھنے کو مل سکیں گے ایسا ڈاریکٹر ستیش کشیک کی موویز کی بات کرے تو 1993 میں روپ کی رانی چورو کا راجہ ڈاریک کی 1992 میں پریم انہوں نے ڈاریک کی 1999 میں ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں انہوں نے ڈاریک کی سال 2000 میں ہمارا دل آپ کے پاس ہے ڈاریک کی 2001 میں مجھے کچھ کہنا ہے ڈاریک کی 2002 میں بادائی ہو بادائی بھی انہوں نے ڈاریک کی 2003 میں تیرے نام ایسا ڈاریکٹر ستیش کشیک کی مووی رہی 2005 میں وعدہ مووی ایسا ڈاریکٹر انہوں نے ڈاریک کی 2006 میں شادی سے پہلے ایسا ڈاریکٹر وہ ڈاریک کر چکے ہیں 2008 میں کرز مووی وہ ڈاریک کر چکے ہیں 2009 میں ایسا ڈاریکٹر ان کی تیرے سنگ مووی آئی تھی 2010 میں ان کی لیٹ ریلیز مووی ایسا ڈاریکٹر ملیں گے ملیں گے ریلیز ہوئی تھی اور دوہزار چودہ میں گینگ آف گوز بھی ایزا ڈائریکٹر ان کی ریلیز ہوئی ہے اور دوہزار بیس میں وی لوگ لوگ ڈائریز انہوں نے ایک ویڈیو ڈائریک کی تھی دوہزار اکیس میں کاغذ موی بھی انہوں نے خود ڈائریک کی تھی اور کاغذ ٹو بھی ان کی بہت جل آنے والی موی رہے گی اور ایزا ڈائریکٹر ستیش کوشک کی مویز کے اوپر ایک الگ سے کمپلیٹ ویڈیو ہم نے بنائی ہے میسا سٹارڈس پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ کمپلیٹ ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکے گی تو یہ فیمیس کومیڈی ایکٹر رائٹر اور ڈائریکٹر ستیش چندرہ کوشک کا جنوہ تھا تیرہ اپریل انمیس سو چھپن کو اور ان کی ڈیتھ ہارڈ اٹیک کے کاران نو مارچ دوہزار تیس کو ہوئی اور اس سمیں ان کی ایج چھا سٹھ سال تھی آج بھی نو مارچ دوہزار چوبیس ہے اور ان کی پہلی ڈیتھ اینیورسیری ہے کر رہے ہیں تو ایور ایز ایک کومیڈی ایکٹر ستیش کوشک سو مویز کا اثر رہے ہیں جن میں سے ان کی دو مویز بلوک باسٹر چار مویز سپر ہیٹ چودہ مویز ہیٹ دو مویز سی میں ہیٹ نو مویز ایوریج دو بیلو ایوریج تیس فلوپ تیس ڈیز آسٹر رہی پانچ مویز ان کی ڈیجیلی او ڈیٹی پلیٹ فارم پر ریلیز ہوئی اور اس کے علاوہ دو مویز میں ستیش کوشک نے سپیشل اپیرز دیئے ہیں تو اس حساب سے انڈین فیلم ریلیز میں ایز این ایکٹر ستیش کوشک کا سکسس ریشو بندہ ہے 35.48 پرسنٹ تو ایور ستیش کوشک کی ریلیز ان سبھی مویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی مویز ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ پانچ مویز کے نام انشن کرنا نہ بھولیے گا اور آج ستیش کوشک جی کی پہلی ڈیتھ اینیورسری ہے تو آپ ستیش کوشک کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حصار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانس راڈرز کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ